پاکستان چھت اور تیار ہو جائیے وشو کپ مہا سنگرام کے اس بڑے یدھ کے لیے میں ہوں آشری سری پانٹی آپ کے ساتھ اور آج اس پورے کھیل پر رہے گی ہمارے نظر جو آج کھیلا جائے گا لڑا جائے گا ایک یدھ اور دھراشائی بھی کیا جائے گا پاکستان کو آج بھارتیہ ٹیم ایک بار پھر سے جیت کا پرچم لہرائے گی جیت کی ہیٹرک لگائے گی وشو کپ میں اپنی دعوے داری کو اور پختہ کر کے دکھائے گی بابا رازم کی سینہ ساودھان ہو جائ کیونکہ ٹیم انڈیا ہی پربل دعوے دار ہے پاکستان کی سینہ کو روندنے کو بے قرار ہے بھارت کے دھرندھر تیار ہیں اور اب کچھ ہی پلوں میں انتظار ہے بس اب سے کچھ ہی دیر میں کارکرم بھی شروع ہو جائے گا اور دو بجے سے میچ بھی ہونا ہے ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جیتے گا تو انڈیا دراصل آج کرکٹ ورڈ کپ میں کوئی مقابلہ نہیں بلکہ مہا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس میچ میں صرف دو ٹیم کے فینس نظر نہیں آئیں گے بلکہ اس میچ میں پورے برمہانڈ کو آپ دیکھ سکیں گے آج وشوکی دو ایسی ٹیم سامنے سامنے ہوں گی جو جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں ٹکراتی ہیں ہر ایک کی دھڑکنیں پڑھ جاتی ہیں چونکہ یہ میچ کی رائیولری ہی کچھ ایسی ہے اور اس میچ کے دوران کئی ایسے پل آتے ہیں جب ساسیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں پاکستان میں ٹی وی ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں جب ٹیم انڈیا جیتی ہے اور انڈیا میں جشن اور فیسٹیول ہوتا ہے جب ٹیم انڈیا جیتی ہے سڑک پر گاڑیاں رک جاتی ہیں پہیے تھم جاتے ہیں ٹی وی سکرین سے لوگ چپک جاتے ہیں کیا آج ایک بار پھر یہی سب کچھ ہونے بارا ہے کیا ٹیم انڈیا ایک بار پھر اپنے چیر پرتی دوندی پر بھاری پڑھنے والی ہے دونوں کے میچ کے آنکڑے کھلاریوں کا پردرشن پچھلے آنکڑے اور انے سمی کرن یہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ٹیم انڈیا کی جیت کا پرچم لہرانے والا ہے اور اس آنکڑوں کے بدولت آپ اور ہم یہ ایک بار پھر کہیں گے کہ جیتے گا تو انڈیا تھر تھر کانپے گی بابر کی سینا رنبانکوروں کا دکھے گا کمال مہا سنگرام کی آئی باری کون کس پر بھاری بھاری تو ہندوستان ہی ہوگا جیتے گا تو انڈیا ہی کیونکہ وشو کپ میں بھارت اور پاکستان جب جب ٹکرائے ہیں پاکستان کو مہکی کھانی پڑی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ وشو کپ میچ کے آنکڑے یہی کہتے ہیں دونوں کے بیچ ونڈے اور ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ اتحاس سے لے کر وشو کپ کے اتحاس میں کیا ہیں دونوں کے آنکڑے جو کہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا ہی جیتے گی بھارت اور پاکستان کے بیچ پہلا ٹیسٹ انیس سو باون میں سولہ سے انیس اکٹوبر کے بیچ کھیلا گیا تھا جس میں بھارت نے پاکستان کو ایننگز اور ستر رن سے مات دی تھی بھارت نے پاکستان کو روند کر ویجائی پتا کا لہرائی یہی حال ونڈے میں بھی رہا جب بھارت اور پاکستان انیس سو اچھتر میں پہلی بار ونڈے میچ کھرے گیارہ اکٹوبر کو پہلی بار دونوں ٹیمز ونڈے میں بھیڑی اور اس میچ میں بھی بھارت نے پاکستان کو چار رن سے ہرا کر جیت حاصل کی یہ تو بات ٹیسٹ اور ونڈے کی ہو گئی اب بات ٹی 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 کی دونوں ٹیمز چودہ ستمبر دوہزار ساتھ میں پہلی بار ٹی 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 کا مقابلہ کھیلنے کے لیے اتری تھی اس سمیں بھی پاکستان کو مہکی کھانی پڑی اور ٹی ٹی کے پہلے مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو بول آؤٹ سے ہرا دیا یہ میچ ٹائ تھا جس کے بعد دونوں کے بیچ بول آؤٹ کا مقابلہ شروع ہوا اور بھارت نے اس میٹ میں چیت حاصل کی یہ محض پہلے میٹنگ کی آنکڑے بتاتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بابر کی سینا ساودھان ہو جائے ہم نے پہلے مقابلے میں بھی مات دی تھی اور اب بھی مات دیں گے اب دونوں کے بیچ ورڈ کپ میں ہوئے مقابلوں پر نظر ڈالتے ہیں ونڈے ورڈ کپ کے تحاس میں بھارت اور پاکستان کے سات بار آمنے سامنے ہونے کے ریکارڈ ہیں جس میں بھارت کو سبھی سات میچز میں جیت حاصل ہوئی ہے تو پاکستان آج بھی جیت کے لیے ترس رہا ہے یہ آنکڑے بتا رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے نصیب میں ورڈ کپ میں جیتنا ہی نہیں لکھا وشو کپ کے مقابلے میں جب جب دونوں ٹیمز ٹکرائی ہیں پاکستان کو موہ کی کھانی پڑی ہے یہی حال ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا بھی رہا ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں بھارت پاکستان نے سات میچز کھیلے بھارت نے پانچ اور پاکستان نے ایک جیتا ان آکڑوں کو دیکھ کر کوئی بھی اتنا ہی کہے گا کہ جیتے گا تو انڈیا یہ تو دونوں ٹیمز کی بیچ ہوئے میچز کی بات ہو گئی مطلب اتحاس کی بات ہو گئی لیکن اب کیا آج کی پرستیتیاں ویسی ہیں کیا بھارت کبھی بھی پاکستان کو بات دے سکتا ہے کیا ایک بار پھر سے دونوں ٹیمز کی پاور اور کمزوریاں رہیں گی اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور کیا ہے پچھ کا حال یہ بھی دکھائیں گے آپ کو اور اس پچھ پر کون دکھائے گا کمال اس رپورٹ میں دیکھئے پاکستان بھلے ہی اپنے دونوں میچز جیت چکا ہے لیکن اس چیت میں بھی بہت ساری خامیاں نکل کر آئی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ آج پاکستان جس سے بھڑنے جا رہا ہے وہ نیدلینڈز اور شرلنکہ نہیں یہ ہے ٹیم انڈیا جس کے ہر ایک کھلاڑی فارم میں ہیں کسی کے پلے نے آگ اگلی تو کسی کے گیند نے گلیوں کو اکھار دیا وشوکپ میں کیسا پردرشن رہا بھارتیہ کھلاڑیوں کا ایک نظر پہلے ان پر روہیٹ شرما نے دو میچز میں 131 رن بنائے جس میں ایک شتک شامل ہے ورات کوہلی نے دو میچز میں 140 رن بنائے جس میں دو اردھ شتک شامل ہیں کیل راہل نے دو میچز میں 97 رن بنائے جس میں ایک اردھ شتک شامل ہے یہ وہ نام ہیں جنہیں پچھلے دو میچز میں موقع ملا ہے اور ان کے بلے سے رن آگ کی طرح برس رہے ہیں باقی ابھی ہردک پانڈیا، سوری کمار یادو، شبمنگل، آل راؤنڈر جڑے جا کی تابڑ توڑ پاری کو دیکھنا باقی ہے گندبازوں نے بھی پچھلے دو میچز میں آسٹریلیا اور افغانستان کو خوب چھکایا رویندر جڑے جا نے دو میچز میں تین وکٹ جھٹکے جسپید بھومرہ نے دو میچز میں چھے وکٹ لیے کلدی پیادو نے دو میچز میں تین وکٹ لیے ہردک پانڈیا نے دو میچز میں وکٹ تین حاصل کیے محمد شبی کو ابھی دیکھنا باقی ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف آگ کی طرح برستے ہیں وہیں پاکستانی بل لباز محمد رزوان پورے رنگ میں ہیں محمد رزوان نے دو میچز میں ایک سو ننینہ نبی رن بنائے جس میں ایک شتک اور ایک اردھ شتک شامل ہے سعود شاکیل دو میچز میں ننینہ نبی رن بنا چکے ہیں جس میں ایک اردھ شتک شامل ہے پچھلے میچ میں شلنگا کے خلاف جب عبداللہ شفیق کو موقع ملا تو رنوں کی بارش کر دی عبداللہ شفیق نے ایک میچ کھلا اور ایک سو تیرہ رن بنائے جس میں ایک ہنڈرڈ شامل ہے پاکستان کے لئے چنتہ کا وشہ ان کے کپتان ہے جن کا نہ بلہ چل رہا ہے نہ کپتانی بابر نے پہلے میچ میں پانچ رن بنائے تھے دوسرے میچ میں انہوں نے دس رن بنائے شلنگا کے خلاف میچ میں بابر آزم جس گیند پر آؤٹ ہوئے اس پر کوئی سکول لیول کا کرکیٹر بھی شاید اپنا وکٹ نہ گرہ تھا لیکن مدھوشنکہ کی باہر جاتی گیند کو کلانز کرنے کی کوشش میں انہوں نے کیچ تھما دیا وہیں پاکستان کی گیندبازی میں بھی لے نظر نہیں آ رہی حسن علی حریص راوف کو چھوڑ کر کوئی بھی گیندباز کمال نہیں کر پایا ایسے میں نریندر مودی سٹیڈیم کی پیچ پر پاکستان کے گیندبازوں کے لیے چنتہ کا بشہ ہوگا یہ پیچ بلے بازوں کے لیے فرنٹلی مانی جاتی ہے پیچ پر اچھا باؤنٹ اور پیس ملتا ہے آؤٹ فیلڈ بھی بہت تیز ہے جس سے بلے بازوں کو رن بنانا آسان ہو جاتا ہے پیچ کی بات کریں تو اچھا باؤنٹ اور پیس ہے آؤٹ فیلڈ بہت تیز ہے سپنرز کو گوم ٹرن مل رہا ہے سونگ نیونتم مل رہی ہے موسم گرم اور سوکھا رہے گا تو سکور تین تھورن تک چیز کیا جا سکتا ہے اس پیچ پر گیندباز اور بلے باز دونوں کو مدد ملتی ہے حالانکہ میدان بڑا ہونے کی وجہ سے یہاں چوکے چھکے لگانا آسان نہیں ہے ایسے میں سنگل ڈبل پر زیادہ ڈپنڈ رہنا پڑے گا پاکستان کے لیے چنتہ کا وشہ اس لیے بھی ہے کہ وہ احمد آباد میں گیارہ سال بات کھیلے گی کہیں نہ کہیں بھارت کو اس کا فائدہ ملے گا اور پھر ایک بات کہیں گے جیتے گا تو انڈیا تو بھارت اور پاکستان کے بیچ مہا مقابلہ اب سے کچھ ہی دیر میں ہوگا اور اس سے پہلے یہاں پر کچھ انٹرٹینمنٹ کی پروگرامز بھی ہوں گے دراصل یہاں جو کارکرم ہونے ہیں وہ لگ بگ ساڑھے بارہ بجی سے شروع ہو جائیں گے جس میں کچھ سنگرز پرفارم کریں گے جس میں سکویندر سنگھ شنکر مہادیون اریجیت سنگھ جیسے سنگرز آنے والے ہیں اور اس کارکرم کی بھی کچھ تصویریں آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ہونا ہے اس کے بارے میں بیچ ارچہ کریں گے بات کریں گے ہمارے کچھ سیوگی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں ایمانشو جوشی اندور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شایلیندر بھدوریہ بھوپال سے جڑ رہے ہیں سنجھے ٹاک احمد آباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پہلے ایمانشو کے پاس چلتے ہیں ایمانشو اس وقت آپ کہاں پر کس جگہ موجود ہیں اور کیا تیاریاں ہیں میچ کو لے کر لوگوں میں کیسا اتصا ہے کیونکہ آج ورڈ کی بیگسٹ رائیولری آمنے سامنے ہونے والی ہے اس وقت ہم اندور کے ریسکورس روڈ پر موجود ہیں یہاں پہ ہولکر سٹیڈیم ہے یہاں کرکیٹ میچ ہوتا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ میں کرکیٹ کے پریمی بھی موجود ہیں جو یہاں پر لگاتار کرکیٹ میچ کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ بھارت اور پاکستان کا میچ ہے تو لوگوں میں بھاری اتصا ہے اور ہم یہاں لوگوں سے جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے کی چیزیں ہیں یہاں پر اور یہاں چرچہ چل رہی ہے کرکیٹ میچ کو لے کر کے کیا لگ رہا ہے آپ آج جو محمد پونھ کرکیٹ میچ ہے نیوز ایٹین کے مادیم سے میں سارے درشکوں کو آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم جیتے تھے آج بھی ہم جیتیں گے اور آگے بھی جیتے رہیں گے جب جب پاکستان ورلڈ کپ میں ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا دیکھیں آپ اتصا کس طریقے سے جیتے گا جیتے گا ٹیم بھارت جیتے گا کس طریقے کی جیت رہے گی کس طریقے کی جیت رہے گی کس طریقے کا رہے گا ابھی دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم کا پرپورمنس بہت ہی اچھا چل رہا ہے سب ہی بلدے بچ کافی اچھے پر فارم میں ہیں تو ہم امیت کرتے ہیں بھارت بہت اچھے طرح سے کھیلے گا اور ایک لمبی اور کافی اچھے ویکیٹ سے یا رنوں سے جیت ہوگی ساتھویں بھار بھارت اور پاکستان کا میج ہے اور آمنے سامنے ہو رہے ہیں کس طریقے کا لگ رہا ہے ورلڈ کپ میں جیسے انڈیا کا ہمیشہ سے اچھا پردرشن رہا ہے 7-0 ہم لوگ کہیں اس بار 8-0 بلکل پکہ ہونے والا ہے وہاں پر کئی سانسکرٹک کاریکرم ہو رہے ہیں اتصا وردن کی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے آپ ان دور میں پیٹھے ہیں ہولکر اسٹیڈیم کے سامنے موجود ہیں ابھی یہاں پر پورا چاروں طرف کھیل کود کے پلیئرز گھومتے رہتے ہیں اور سب لوگ ابھی اتصاید ہیں کہ واپس ورلڈ کپ میں ایک بہت بڑیا میچ دیکھنے کو ملے گا میچ کو لے کے ایک خادصہ اتصا ہے ایک خادصہ تو رہتا ہی ہے اور چونکہ اپنے کھراریوں کو کچھ اگر سندیش دینا چاہیں گے تو وہ بھی لیں گے ہمانشو آپ کے پاس پہ لوٹیں گے اس بیچے اپنے سہیوگی شہلیندر بھدوریہ کے پاس چلیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے اور آگے کیونکہ میچ کو لے کر جو اسططی بن رہی ہے وہاں کیسی تیاری ہے کیسے لوگ آج کے میچ کو انجوائی کرنے والے ہیں اس کے وارے میں بات کریں گے شہلیندر آپ سے ابھی اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں کیونکہ آج کا جو میچ ہے ورلڈ کی بیگسٹ رائیولری آج دونوں آمنے سامنے ہوں گی اور بھارت پاکستانی نہیں پوری دنیا میں یہ میچ دیکھا جاتا ہے اور آج بھارتی اکھلاریوں کو ان کے فینس کیا سندیش دینا چاہتے ہیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ میں رازدھانی کے اولڈ کیمپین گرانڈ پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو بچے ہیں وہ یہاں کرکٹ کھیلنے کے لیے پہنچی ہوئے سیدھا ان سے ہم بات کرنے کوشش کریں گے بیٹھا آج بھارت اور پاکستان کا میچ ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس میچ کو فین من کے جی بلکل اجیب فین آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پورا بینچ انجوائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جتا ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے کہ آج کون بہتر پر فرم کرنے والا ہے انڈیا اور کون خاص کر اگر پلیئرز کی بات کروں تو سب بھی پلیئرز ہم میں آگئے ہیں روحیت بھی پچھلے میچ میں دیکھا تو کیا لگتا ہے کہ آج بھارت کی طرف سے کون بہتر ملنے والا جی اور کرنے والا ہے میرے حساب سے ویراد کلی اور روحیت شرمہ سب ساتھ اچھی بیٹنگ کرنے والے اور ان کے علاوہ اور بھی کون پچھلے بار روحیت شرمہ نے ایک سب کتے سرن مارے ایسی پاکستان کا بھی حال ہونے والا ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ آپ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کس طرح کا آج میچ ہونے والا ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں اتحاس ہے کہ ہم ہمیشہ پاکستان سے جیتے ہیں جیسے ہم جیتے آئے ہیں ویسی ہم آگے بھی جیتے رہیں گے اور ویراد کولی کا جیسا فارم دیکھا جا رہا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کھیل رہے ہیں وہ اور بابر بھی ایک اچھے کمپیٹیٹر ملیں گے ویراد کولی کو ہمیں ایسا لگتا ہے اور بھی کچھ ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے کیا لگتا ہے کہ آج بھارت پاکستان کا میچ ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کون بہتر کھیلے گا انڈیا جیتے گی اور کیا کس پر سب سے زیادہ امید ہیں ویراد کولی اگر بولنگ کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کون بہتر آج بھول بھٹا ہے جڈے جا جڈے جا کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں سر آپ بھی آج گراؤنڈ پہنچے ہیں ہم آرات پاکستان کا ایک بڑا میچ ہے بلڈ کپ میں اتیاس رہا ہے ہم کبھی ہاریں نہیں آج کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ون سائیڈڈ میچ رہے گا اور ایس ایس ویڈ ایٹ زیرو جو پری ڈیس آئیڈڈ ہے وہ ہی ہوگا نو چینج بھوم را راہول ایفریون بل پر فارم اور بھی کچھ ایوہ 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 ایسید آپ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کون بہتر پر فارم کرنے والا ہے آج تو بیراد کولی اور رویت شرمہ بہت اچھا پر فارم کریں گے اور شومن گل بھی کر سکتے اور بھی کچھ آپ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ اگر بولنگ کی بات کروٹی مانا جاتا ہے پاکستان کی گیند بازی بہت اچھی اگر پچھلا میچ دیکھے تو انہوں نے بہت لمبا چیز کیا تھا کیا لگتا ہے کہ ان کے جو بولر سے وہ بھارت کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں کیونکہ انڈین بولنگ اٹیک پاکستان بولنگ اٹیک سے بہت اچھا ہے اور بلے بازی کی بات کر رہے تھا بلے بازی کے بات کر رہے تو ویراد کولی اور باقی لوگوں کا اور بھی آپ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آج کون بہتر پر فارم کرے گا مجھے تو انڈیا کا لگتا ہے انڈیا میں کون سا کھلاڑی لگتا ہے آپ کو جو باز اچھا کھیلے گا ایک تو براٹ کولی اور ایک اوگا ہر دیکھ پاڑھنے ایک رجسر ماں اور گل آپ کو کھلا لگتا ہے انڈیا انڈیا میں کون براٹ کولی براٹ کولی کو لے کر جو ہے وہ یہ جو گننے کرکٹر سے وہ بہت ساہب میزار ہے بلکل براٹ کولی سبھی کی پہلی پسند ہیں اور بلکل dependable man بن چکے ہیں ٹیم انڈیا کے اور جو ان کی کرکٹنگ شیلی ہے جو ان کے کھیلنے کا طریقہ ہے وہ سبھاوک ہے کہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اور ایک اچھے مہنتی ایتھلیٹک قسم کی کرکٹ وہ کھیلتے ہیں اور ایک بہت ہی شاندار ان کا اب تک کا فارم چلا ہے بیٹے پورے ورڈ کپ اور ایشیا کپ کی بھی بات کریں تو وہاں سے لے کر اب تک وراٹ کولی نے جو ریپنڈنسی دکھائی ہے جو کھیل دکھایا ہے وہ بہت ہی شاندار رہا ہے تو سبھاوک ہے لوگوں کا بھی جوڑاوز پر رہے گا اور ایمانشو کے پاس سلیں گے ایمانشو چونکہ لوگوں کی جو رییکشنز ہیں وہ سبھاوک ہے انڈیا کے پکش میں ہی رہے گا لیکن آج کے میچ کو وہ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہائی سکورنگ میچ ہونا چاہیے کاٹے کی ٹکر والا میچ ہونا چاہیے یا جس طرح سے انڈیا نے اب تک دو میچ جیتے ہیں وہ ون سائیڈڈ جیتے ہیں ایک طرفہ مقابلہ رہا ہے شروع سے ٹیم انڈیا دومینٹ کرتی رہی ہے پچھلے دونوں میچز میں آسٹریلیا کے ساتھ بھی کچھ حالاکہ شروعات میں تھوڑے سے ڈگمگائے تھے لیکن پھر پورا جو میچ تھا وہ ویرات کوھلی اور ان کے ساتھ اکیل راؤل نے اور انے کھلاڑیوں نے مل کر پورا ون سائیڈڈ کر دیا اس کے بعد سے افغانستان سے بھی ہم جیتے تو بھی اسی طرح کا ہمیں مقابلہ دیکھنے کو ملا آج کا مقابلہ کیسا رہے کیسا سوچتے ہیں چاہنے والے چاہنے والے سوچتے ہیں کہ ون سائیڈڈ رہے ڈومینٹنگ رہے انڈیا سب سے آگے رہے جیسا کہ ہم نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ میچ جو ہے بھارت پاکستان کا ہمیشہ سے چونکہ بھارت جیتا آیا ہے تو اس بار بھی بھارت پوری طاقت سے جیتے اور پاکستانی کھلاڑیوں کو جو ہے میدان میں وہ ہار کا سامنا کرنا پڑے لوگوں کا اچھا یہ اور بلکل وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے پوری طریقے سے آگے رہے ہم نے جب ان سے بات کی تو کس طریقے کا لگتا ہے آپ کو کی میچ کس طریقے کا ہونا چاہیے ڈومینٹنگ ہونا چاہیے میچ پوری طرح سے ایک پکشی ہوگا کیونکہ انڈیا میں اس سمیں جس طریقے سے روحی شرما فارم میں آگئے ہیں ویرات کوہلی فارم میں آگئے ہیں تو ہماری بیٹنگ لائن اپ تو ایک طرف بہت اچھی ہے وہیں پہ اس سمیں بومرہ اور محمد سراج میاں خلیفہ جس کو کہتے ہیں میاں میجک میں آرہو آپ کے پاس پہ لٹکر ایمانشو اس بیچ ہم چلیں گے احمد آباد جہاں سنجے ہمارے سیوگی موجود ہے سنجے کیسا ماحول ہے آج ورڈ کی بگیس ٹرائیولری ایک دوسرے کے سامنے ہوگی سنجے آواز مل پاری آپ کو آج کیسا ماحول رہنے والا ہے نریندر مودی سٹیڈیم پر بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ ہونا ہے سنجے کے آواز مل پاری ہے کیسا ماحول ہے بتائیے گا آرہ کی سنجے کے بتانے سے پہلے ہی پتا چل رہا ہے کہ ماحول وہاں پر کافی اتصاہ والا ہے جائکارے جائگوش لگائے جا رہے ہیں وہاں پر لگتا ہے سنجے ٹانک تک ہماری آواز احمد آباد نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بار پھر سے پریاس کریں گے ان سے بات کرنے کا اگر سنجے آپ کو میری آواز ملے تو دکھائیے گا ہاں تصویریں کیا ہیں کیا ماحول ہے فیلال احمد آباد کی کرکٹ گراؤنڈ پر میچ کے پہلے ابھی احمد آباد آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے اور شیلندر چکی ہے احمد آباد جب آواز پہنچے اس سے پہلے ہی وہاں سے آوازیں آنے لگی جائے گھوش ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں میں اتصا ہے زبردست اور چونکہ سب تو کرکٹ گراؤنڈ پر نہیں پہنچیں گے لیکن ٹی وی سیٹس کے آگے ضرورات لوگ بیٹھے نظر آئیں گے میچ کو لے کر جو ہے وہ بھلے میچ گجرات میں ہو رہا ہے لیکن اتصا جو ہے وہ پورے بھارت میں دیکھنے کو ملے گا اور جتا کہ اگر راجدھانی کی بھی بات کرتا ہوں تو ہمیں کرکٹ گراؤنڈ پر ہی موجود ہوں بڑی سنکھیا میں فینس یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے جگہ ہے جہاں پہ LED لگا کر اس میچ کو دیکھا جائے گا کچھ ننے فینس ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت پاکستان کا میچ ہے کیا لگتا ہے کون سا آپ کو بہتر پرفوم کرے گا جی مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا جیسے آپ مان رکھتے گی افغانستان کے سامنے رویٹ شرما نے بہت اچھی سنچوری ماری تو رویٹ شرما ایک اور بار پھر سے سنچوری مار سکتے اور بولنگ میں بھوم رہا پاتھ فکٹ لے سکتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں آپ بتے گی کیا لگتا ہے کہ آپ کو انڈیا جیتے گا کیونکہ انڈیا بولنگ اٹیک بھی اچھا ہے اور بیٹنگ اٹیک اور ٹاپ آرڈر اس ٹائم پر انڈیا کا بہت سٹرونگ ہے میچ بھلے ہی گجرات میں ہو رہا لیکن کتنا اتصا آپ لوگوں میں ہے آج کسے چیئر کریں گے گیسیم سے انڈیا کو بلکل ایک دام گھر پر پوپکون وغیرہ سے چیئر کریں گے میچ دیکھیں گے ٹی وی پر اور بہت اچھا لگے گا بھرات کو لی ہمارے فیوریٹ پلیئر کو دیکھیں گے اور اگر اب اس میچ میں شمن گل ایڈ ہوں گے تو انڈیا سکوٹ بہت بھاری پڑے گا پاکستان پر بلکل شیلنڈر ہے میں آپ کے پاس لٹوں گا سنجے ٹانک احمد آباد سے موجود ہے ہمارے ساتھ لائیو ہے سنجے کیسا ماحول ہے اور آج کے میچ کو لے کر کتنا اتصا ہے وہاں پر درشکوں میں سنجے آواز مل پا رہی ہے تو جواب دیجئے گا کیسا ماحول ہے آس پاس کی کچھ تصویریں دکھانے کی کوشش کیجئے گا بلکل آج بھارت اور پاکستان کے بیچ ہائی ورٹیج مقابلہ ہے اور کافی سارے فینس ہیں ابھی نارجندر موڈی سٹیڈیم پہنچ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ماحول ہے وہ کئی نہ کئی کیونکہ دس بجے سے انٹری جو ہے نارجندر موڈی سٹیڈیم میں دینا شروع ہونے والے لیکن الگ الگ سٹیڈ سے بھی یہاں پہ جو فینس ہیں وہ یہاں جو انڈیا کو چیئر کرنے پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماحول جبرجس ماحول یہاں پہ نارجندر موڈی سٹیڈیم کے باہر دیکھنے کو مل رہا ہے جو فینس ہیں اس کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آج ہائی ورٹیج مقابلہ ہے بھارت اور پاکستان کی بیچ انڈیا شورلی جیتے گا اور ویرات کو لی شورلی سینچری مارے گا آپ کہاں سے آئے رہے ہیں میں ورانسی کیسے پہنچے آج پاکستانی بھی ہے کیسے پہنچے کل بھائی فلائٹ سے امد آباد اترے رات بھر شڑکوں میں گھومے اور صبح یہاں پہنچے آپ کیا کہیں گے آج جو مقابلہ ہے انڈیا دیفینیٹلی جیتے گا اور آٹھ جیرو ہوں گے اور پاکستان ہاں کوئی چانس نہیں ہے اور بٹری وانٹ کی بھائی ون سائیڈیٹ گیم نہ ہو بکوز دی آل سو کم تو پلے که کمپوٹیٹیو میچ ہو بٹ اینڈیا ویل دیفینیٹلی وین آپ کیا کہیں گے جو ویرات کو لی کا نام تو کافی سارا سنائی دے رہا ہے اور جو ہے کون سا کھلاری اگر شبن گل کھلتے ہیں تو دیفینیٹلی وہ پر فرم کریں گے ایم ڈا وڈا ہنگاegen ہونگا اگر جوٹیو میکنے ہونگا ہے ایک میں کیا کہیں گے میں سارا پر راتڈلیٹلی رکھو گیشن دیفینیٹلی نے میانر آل مل رہا ہے جو سسابین کرنے جو کرکے disano آپ کہاں سے آئے؟ سر دلی دلی سے کیا کہیں گے آج جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے؟ سر انڈیا is gonna win this match and it will make 8-0 and there is no chance for Pakistan اور جو یہ جو سٹیڈیم جو پیچ ہے وہ بیٹنگ پیچ تو کتنا سکور ہوگا؟ around 350 around 350 350 to 400 انڈیا will definitely make if انڈیا bat first اور اگر جو ان کا بھی ہوتا تو انڈیا can easily chase 350 آپ جو یہ لائے ہیں یہ آپ لے کے جائیں گے یا کیسے چیئر آپ کریں گے؟ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا ماحول ہے یہاں پہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے انڈیا کو چیئر کرنے کے لیے یہاں پہ جو کافی سارے فینس پہنچے ہیں میں پھر سے آپ کو جو یہ درشی آن کا دکھانا چاہوں گا کہ جو فینس آئے ہوئے ہیں ان سے بھی اپنے بات کریں گے کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور آج جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اجین سے آئے ہیں آج کا جو میچ ہے ہم بارہ سال کے بعد ہندوستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے کافی ایکسائیڈیڈ اس میچ کے لیے سپنا ہوتا ہے انڈیا ورسیز پاکستان دیکھنے کا وہ بھی ورلڈ کپ کا میں تو خیر پہلی بار مطلب کرکٹ میچ ہی پہلی بار دیکھنے آئے اسٹیڈیم میں وہ بھی ورلڈ کپ کا مائچ ہے انڈیا کی جیتنے کی آشنکہ لے کر آئے ہیں اور جیتیں گے کونسا کھلاڑی زیادہ روید تو کھیلیں گے آج کسی بھی آلت میں سبمن گل بھی کھیلیں گے واجین ہے تو وہ کھیلیں گے ضرور اور بولر کی بات کریں تو ہاردک پانڈیا ہے آشوین ہے جو کھیل سکتے ہیں بلکل تو کئی نہ کئی دیکھ سکتے ہیں بلکل سنجے چونکہ آج کا جو میچ ہے وہ ورلڈ کی بیگیس ٹرائیولری ہے نہ صرف انڈیا اور پاکستان بلکل پوری دنیا میں یہ میچ سنجے دیکھا جاتا ہے اور آج جو درشک یہاں پہنچے ہوئے دیکھیں کتنے پہلے سے یہ لوگ یہاں پر موجود ہے اور ایکسائٹمنٹ ابھی بنی ہوئی ہے اندر جانا ہے ابھی کچھ سمجھ لگے گا لیکن آج نارے کون سے گونجنے والے ہیں چونکہ اب تک جو میچز میں ہم نے دیکھا دلی میں جب اراد کولی کھل رہے تھے تو کولی کولی کا نارا گونج رہا تھا آج ہوم گراؤنڈ رہے گا جڑیجہ کا ہوم گراؤنڈ رہے گا کئی یعنی کھلاڑیوں کا بھی لیکن آج کون فیوریٹ رہنے والا ہے کس طرح کے نارے اتصا وردن کے لیے وہاں پر لوگ لگانے والے اس کے بارے میں بھی پوچھئے گا بلکل بلکل کئی نہ کئی جو آج جو میچ ہے میں سورکسا کی انتجام بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا جو نریندر موڈی سٹیڈیم کا جو یہ گیٹ ون ہے وہاں کے بار کا جو سورکسا کا جو ماحول ہے وہ بھی کئی نہ کئی آپ دیکھ سکتے کہ کافی سارے کولی سپورس ہیں وہ یہاں پر لگا دی گئی ہے جو حالان کی بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ مقابلہ ہے اور اسی کے چلتے پکتہ انتجام ہے اور سورکسا کرمیوں کا یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی جو کرکیٹ کے جو فینس ہیں وہ جو میچ یہاں پہ دیکھنے جائیں گے تو پورا کا پورا ان کو چیکنگ کر کے ہی اندر انٹری ملے گی اور آپ دیکھ سکتے کہ جو پولیس فورس ہے وہ سبھی انتجام ہے سورکسا کے وہ یہاں پہ لگے ہوئے فینس کو بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو کرکیٹ کے جو فینس ہیں جو جو آج جس پرکار سے آفگانستان کے سامنے جو روید سرما نے جو بیٹنگ کی تھی اور کافی سارے جو ریکوڈز جو انہوں نے بنایا تھے تو یہ فینس ہیں ان سے آپ نے پھر سے بات کرتے کیا کہیں گے آج جو میچ ہے کون کون سے ریکوڈ آج سب ریکوڈ اٹھنے والے اور پھر سے انڈیا جتنے والی انڈیا ہی جیتے گا مہاراشتر لاتون آپ کہاں سے آئے گا مہاراشتر لاتون بلکل سنجے پورے دیش سے وہاں درشک میچ کو دیکھنے کے لئے پہنچے ہیں اور ٹیم انڈیا کا اتصال وردن کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں اور انڈیا انڈیا کے نارے جیتے گا انڈیا کی سوچ کے ساتھ وہاں پر سبھی پہنچے ہوئے بہت بہت شکریہ آپ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ایمانشو شہلیندر سنجے بہت بہت دھنیواد اور اپڈیٹس لینے کے لئے پھر آپ کا روک کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور درشکوں کی ریکشنز ہمارے ٹی وی سکرینز کے درشکوں تک پہنچانے کے لئے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے خبروں کا سلسلہ جارے رہے گا